اسلام علیکم دیپا ولی مبارک دیپا ولی کی ہارڈک شب کام نہیں دیپا ولی بہت بہت مبارک دیپا ولی کے بارے میں اس طریقے سے مبارک بادے دینا مسلمانوں کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا دینا چاہیے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نام نیہات مسلمان ایسا کرتے ہیں جس میں پہلے درجے میں آتے ہیں فلمی اداکار جیسے شارو سلمان وغیرہ وغیرہ اور یہ لوگ مبارک باد ہی نہیں دیتے بلکہ خود ان کے ساتھ پوجا بھی کرتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان کہنا ہی غلط ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہیں چاہے وہ سلمان ہو چاہے آمیر خان ہو چاہے شارو خان ہو چاہے مرا ہوا دلپ کمار ہو چاہے مرا ہوا دلپ کمار ہو کوئی بھی ہو کہ سارے کے سارے ہندو تھے ہندو ہی مرے مریں گے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو مسلمان ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کیا ان کو بھی ایسا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کیوں کیوں کہ ایسا وہ کہتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اس طریقے کی عیدے منایا کرتے تھے مگر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ منانے سے منع کر دیا جب ساتھ منانے سے منع کر دیا اس کا مطلب تمہاری وہ چیزیں تمہیں مبارک ہوں ہم تمہیں مبارک بات دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز مبارک بات دے رہے ہیں بلکہ وہ عید کو خود بھی منا رہے ہیں کوئی پٹاخے چلا رہے ہیں اور وہ اس کے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑا دیندار بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور پھر پٹاخے بھی چلا رہا ہے آپ یہ بتائیں یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کا خاص ہو اور کہتا ہو کہ مابود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جب دیپا والی آتی ہے تو پٹاخے پھڑ کے لکشمی کو بھی خوش کرتا ہے اور گینیش کو بھی خوش کرتا ہے ہندو بھائی گمراہی میں ہیں ان کو الٹھا ہمیں سمجھانا چاہیے کہ آؤ ایک اللہ ایک ایشور ایک مابود کی طرف یہ پتھروں کو پوجھنا بند کر دو ہم وہ تو کہیں نہیں سکتے بلکہ الٹھا جوہے سے ان کے ساتھ ان معاملات میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری بستیوں میں ہمارے محلوں میں مسلمان بھی جو ہے نا دیپا والی کے دن پٹاخے جلا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کیا ان خوشیوں کو جب ہم ٹوکتے ہیں تو کچھ نام نیہاد لوگ سیکیولیر ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 بھائی یہ جو ہے نا آپ اسی میل جھولے گنگا جمنی تحزیب ہے گنگا جمنی تحزیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنا دھرم چھوڑ کر کے جو ہے نا اس کے خلاف چلے جاؤ تم مسلمان ہی کس بات کے جب کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابع تم ایک جماعت ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بھلائی تھی اور بہترین بھلائی کیا ہے کہ جو ہے نا پتھر کی مرتیوں کی عبادت چھوڑو معبودوں کو پوجھنا چھوڑو ایک معبود ایک اشور جو کہ صرف اللہ ہے اس کی طرف آو اس کی طرف بھلانے کا نام جو ہے نا بھلائی ہے وہ تو تم کرتے نہیں ہو ساتھ میں ان کے جو ہے نا تم بھی مرکیوں کی پوچھا میں شریک ہو جاتے ہیں یہ کیسی مسلمانیت ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا بھارت میں ہی مسلمان ہے ہی نہیں تم کو تکلیف ہو رہی ہوگی جل رہا ہوگا غصہ آ رہا ہوگا مگر بات پوری سنو سمجھو یہ ہو سکتا تم نہ ہو تمہارے پڑوس میں ہو ہو سکتا تم نہ ہو تمہارے اولاد میں ہو ہو سکتا تم نہ ہو تمہارا بھائی ہو یا تم ہی ہو اور جو کوئی بھی ہو اسے یہ چیز سناؤ اور اس سے بھی اچھے اچھے بیانات علماء اکرام کے بھی ہیں وہ بھی سناؤ مگر سنتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں اپنی مرضی سے چلتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی نہیں فلسطین کو بچاتے نہیں ارے کیوں کر بچائے گا اللہ فلسطین کو وہاں کے لوگ بھی بھی تو ایسے ہی ہیں چاہے فلسطین ہو چاہے برما ہو جہاں دنیا کا کوئی خطہ ہو جہاں پر بھی مسلمان مارک آ رہا ہے مسلمان تو ہو تم مگر اسلام تمہارے اندر نہیں ہے مسلمان تو ہو تم ایمان خطہ ہی تمہارے اندر نہیں ہے یہ ہے مسئلہ نبی سے تم کو محبت نہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں نبی کی شریعت پسند نہیں نبی کی زندگی پسند نہیں اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں یہ تکلیف ہے اور لمبی کہتے جائیں گے غصہ ہوتا جائے گا تو بولتے جائیں گے مگر سننے والوں کے کان میں وہ طاقت کہاں جو سن لے بات ہماری دیکھنے والوں کی آنکھ میں وہ حمت کہاں کہ سچے بولنے والوں کو برداشت کر لے ہو تو دیکھ لو اور سن لو اور دل میں تھوڑا سا اگر درد ہو نا تو اوروں کو بھی پہنچا دیں شاید میرے بولنے کی انداز میں گندگی ہو برائی ہو سچ میں نے کہا ہے سچ میں نے کہا ہے نرمی سے بھی کہوں گا تو کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ سنتے ہو مجھ سے بہترین زیادہ نرمی میں بولنے والے بہت سارے عالم بول رہے ہیں کیا تم نے سنا ہے کبھی شرم کر لو حیاء کر لو اور نہ دیپاولی کی مٹھائی کھاؤ نہ پٹاخے پھڑو اور حق ادا کرو مسلمان ہونے کا اپنے بھائی ہندو کو بھائی ہے وہ ہمارا ہمارا بھائی ہے ہمارے ہی باپ آدم کا بیٹا ہے ہمارے ہی رب اللہ کا بندہ ہے اس کا کوئی الک معبود نہیں اسی لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مسلمانوں نے دو اللہ بنا لیے کیوں کہ وہ مسلمان ہندووں کو کہتے ہیں کہ تمہارا بھگوان فلا ہے ہمارا بھگوان فلا ہے مسلمان کو یہ بات کہنے ہی نہیں چاہیے سب کا معبود اللہ ہی ہے وہ غلط معبود کو پوچھتے ہیں یہ بولو ہمت دکھاؤ پھر تم مار کھاؤ گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم نے اس بات پہ کبھی مار کھائی ہے نہیں تم مسلمان خوم ہو مسلمان خوم کو برداشت نہیں کر رہے ہیں لوگ اسی لئے مار رہے ہیں اسلام کے خاتل تمہیں مار نہیں رہے ہیں اسلام کے خاتل مار کھائے ہوتے نا اللہ کے فرشتے غول کے غول کی شکل میں جو ہے نا آ جاتے نہیں ہم صرف مسلمان ہیں اسلام ہمارے اندر نہیں ہیں ہم صرف مسلمان ہیں ایمان خطے ہمارے اندر نہیں ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہم نہیں نبی کی شریعت پہ چلنے والے ہم نہیں نا نبی سے محبت کرنے والے اگر ہے تو ثابت کرو اگر نہیں ہے تو توبہ کر کے صدر جاؤ بھاس سلام موسیقی